سواغت ہے دوستو ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل میکنک جنرل نولیج پر آپ سبی کا جہاں پر ہم سبی برکار کی گاڑیوں کی پروبلمز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اسی گاڑی کی پروبلمز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے پوری ڈیٹیل سے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپل ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لاشٹ تک جرور دیکھیں اس گاڑی میں پروبلمز گاڑی پھچ چکی ہے گاڑی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی ہے گاڑی کو کھالی کرتے ٹائم یہ اس جگہ پہ پھچ چکی ہے گاڑی کو اسٹارٹ کر کے بھی ہم نے دیکھا گاڑی میں گیر سبی آ رہے ہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی ہے کلچ بھی اس کا کام کر رہا ہے اور گیر بھی اس کے کام کر رہے ہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی گاڑی میں کچھ ساؤنڈ آ رہا ہے گیر کی طرف سے تو ہمیں اس کا گیر ضرور اتارنا پڑ سکتا ہے پھلال ہم اس گاڑی کو اس جگہ سے باہر نکالیں گے کیونکہ اس جگہ پہ گیر اتارنا بہت ہی خطرنات ثابت ہو سکتا ہے گاڑی کے گیر میں کچھ بھی پروبلم ہو سکتی ہے گاڑی کے گیر سبھی آ رہے ہیں سبھی گیر لگ رہے ہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی ہے تو ابھی ہم اس گاڑی کو یہاں پہ کھالی کریں گے جو بھی اس میں تھوڑا بہت مال ہے اسے کھالی کرنا پڑے گا اسی کے بعد ہم یہ گیر اتاریں گے دوستو ہمیں گاڑی کو یہاں سے نکالنے میں کافی وقت لگا گاڑی کو نکالنے کی ہم نے سبھی طرح کی کوشش کی ہم نے آگے کی طرف کچھ اس طریقے کا جگہر کیا جو کی گاڑی کے ڈراؤر نے اپنا ہی دیماغ اس میں لگایا کچھ اس طریقے کا سریعہ جسے بول سکتے ہیں رسی سی کا سریعہ اس کی مدد سے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی کیا دوستو آپ بتا سکتے ہیں اس طریقے سے گاڑی کو باہر نکالا جا سکتا ہے دوستو کچھ اس طریقے سے جگار کیا رسی سی کے سرے کو جسی بھی کی مدد سے کچھ اس طریقے سے نکالنے کی کوشش کی اور سبھی نے کہا دیکھنا ابھی گاڑی نکلے گی لیکن پھر کیا ہوا دوستو آپ خود دیکھیں یہ جگار کچھ اس طریقے سے فیل ہو چکا تھا سر جی آپ کے سرے کا کام تو فیل ہو گیا دوستو یہ کام بہت ہی ڈینجر اور بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو اس میں آپ ہمیشہ ساودانی رکھیں دوستو پھر ہم نے اس میں اپنا دماغ لگایا گاڑی میں جی سی بھی کو پیچھے لگا کے اس کو آگی کی طرف پش کیا موسیقی 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 وہ ساری پروپلوں ابھی اس کو بتائیں گے اس کو پورا بکھیننا تو آگے سے اوپر ٹوکا کھولنا پڑا ہے گیر کا سریکٹر گیر شیفٹیں اس میں چوڑا نمبر بولٹ آتے ہیں یہ نئے موٹل میں ابھی ایٹن کا جو گیر دیا دو جار چوڑا کے بعد سبھی گاڑیوں میں جا رہا ہے دیکھیں گائز بھی میل ساپٹ ابھی تو پوری کمپلیٹ لگ رہی ہے اس کو کھولیں مہن ساپ پوری کمپلیٹ دیگی ہے تو پر میں کوئی پروپلیٹ نہیں دیگی گائز بھی پورا کھولنا پڑا ہے گا کوئی ڈیمیز تو نہیں ہے کوئی چیز تو گائر سکر تو کھول دیا ہے اس کو پیچھے پلان کو مہن ساپ نکال کے دیکھیں گے اس میں کیا مستیک ہے سنے اب پیچھے سے کھلیں چلو پڑے گے گائز آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کی کیا مستیک تھی گاڑی میں کیا گاڑی آگے نہیں جا رہی دی گائر تو سب لگ رہے تھے لیکن گاڑی آگے پھوری بڑھنے ہی تھی اور وہیں پھر ہی ہو رہی تھی یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ گیراری تچ ہو رہی ہے اس نے بولٹ میں ڈیمیز ہو چکا ہے اب کس وچے سے تچ ہو رہی ہے آپ پولیں گے تو پتا چلے گا اس میں یہ مین ساپ ٹوٹی ہے کیا ہوا ہے یہ بیرنگ ٹوٹا ہے یہ چیکنٹ ہے گائز میں ورل موڈل آڑا گئے رہے ہیں ایم ڈو بلیو میں جو آتا ہے یہاں چیکنٹ بھی اٹھا آگے گا ہاں پہنچ ہے اس کا حوزنگ کھولنے کی چکو چرون نہیں آگے صاحب چلنوں کو ٹاپ کرے کر پسے پھر پلانچ کھول لکھ آنکھیں چیکنٹ کھولنے کے بعد پھر ہی مین ساپ بارا جائے گی پلانچ تو کھل چکے گیا اب یہ پیچھے اٹھارا نمبر بولٹ ہے دیکھ سے بلکل کلر ہو ڈیسٹ جمی میں اس کو چلا کے پورا کاربن ساپ کیا ہے میں یہ نٹے کھول دے تو نٹے پورا چھوٹی ساپ ہو جائے گی اس لئے ان کو جلا کے کلر کو جلا ہے کلر لگاواتا ہے سار کچھرہ جل گیا ہے ان کو کھولنے مہسا نہیں ہوگی نٹوں کو جلا جلا کے ان کو نٹوں کو کھول نہیں پتی کچھرہ جل گیا ہے سار کچھرہ جل گیا ہے ہمارے اس ٹیڈ میں 19 نمبر وولٹوں ہیں نٹے لگ رہی ہے جلا کے پھر اس کو کولنا پڑے گا اس پر کار سے آپ اس کو کول سکتے ہیں اگر وہ ضرور نہیں جلانے کین میں ڈسٹ کے ساب سے یہ آگے لگے دیکھتے رہے ہمارے چلنگ کو بنے رہے ہمارے ویڈیو کے ساتھ کس نے نئے بھائے نہ کسی سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کریے یہ ہمارے گیس ویلڈنگ سٹار گپو بھائی ہے جو ٹھوک رہے ہیں اس بلانچ بھائی ہے وہ دکاری کا راتمی ہے گیس ویلڈنگ کے ماسٹر ہے بلوارہ میں نام چلتا ہے ان کا گیس ڈینٹنگ کے نام ہے کونچوی پرکار کی کارٹیوں سب کی ڈینٹنگ نکال دیتے ہیں یہ جو کاری گری دیکھئے تو وہ چھوٹی ہے ان کی کاری گری گپو بھائی وہ دلاجواب آدمی ہے یہ دیکھیں کس پرکار سے اس بلانچ کو نکال رہے ہیں اس بلانچ کو نکال رہے ہیں وہ کاری گر آدمی میں نے بتایا تھا آپ کو ان کی بھی ایک بہت پیچھیدہ کہانی ہے ان کا نام کیسے بڑا کپو بھائی اس بلانچ کو نکال رہے ہیں وہ بڑی لمبی کاری ہے یہ پیچھے سیما لگتی ہے اس بلانچ میں یہاں پر ہمیں سے دھیان رہے ہیں جو سیم نکال رہے ہیں وہ سیم واپس سے لگتے ہیں اس میں میں ساپ کو اس طرح سے نکال رہے ہیں پھر آگے سے ٹاپ پھری کر کے نکال رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں میں ساپ بلکل ڈو ٹکڑ ہو چکے ہیں تیز آپ سے گھائی ہے بلکل آگے نہ تاگے جاری تھی ہی نہ پیچھے جاری تھی چلو ہمارے مشاقت کم ہوئی ڈیکھ سکتے ہو بلکل پیچھے کے ریویس کے پسٹ گیر کے بیچ میں سے انساب ٹوٹی ہوئے اس میں ریویس گیریس کام کر رہا ہے بلکل دوسرے گیر پھری ہو رہا ہے ہم گرارے کو اب اوپر سے نکالنا پڑے گا اس میں زبین سے زبین سے اگرions ہم لایکھ سکتے ہیں خلاق ہم ہم جو آئے لگتے ہیں ہم پس ہم ہم معنی یہ جو یہاں گے جار بولتے ہیں مین شاہر بھی ملکل ٹوٹچ گئے یہاں کاؤنٹر 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 یہاں بلکل پریش ہے کاؤنٹر میں بھی میرے نہیں ہاں یہ بھی میرے مین شاہر کی ہے سر کے لئے بھی ٹوٹ گیا ہے اس کا کاؤنٹر کو بھی نکال گیا ہے کاؤنٹر سیٹ کر لیں گے اس میں اس سے پہلے ہمیں ریوز آئیڈل جو ہے اس کی پینٹ ہو کی اس سے نکال لے بڑے گی یہ ایک اور کیا ہے جڑا ٹریلر کا ہے چاڑے زنیز کا ہاں ٹریلر کا ہے اس کا کیا ہے اس میں بھی کوئی کیا ہے اس میں بھی کوئی کیا ہے اس میں بھی کوئی کیا ہے یہ اس میں بھی بھی پچھتر میں نے ٹیپر والا داد والا کاؤنٹر سیدھا بھی اردہ ہی ٹیپر والا بھی آتا تو خیر دمپر میں ٹیپر والاہ ٹیپر والاہ سیکسے سیدھے داد والا پچھتر میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے کئی بار گیا ہے اب یہ میرے مین شاہر کیا ہے یہ اس طرح کا جو ڈبل کنگن بیرنگ ہے اس کے نیڈل یہ ریویس آئیڈا ہے ریویس گہ رہے ہیں پہلے پرسٹ کے لگے گا اولٹیم انچار آگر پیٹ کرو آپ کو پرسٹ کے بعد ریویس کارڈا لگے اس کے بعد میں یہ وائسر لگے گا وائسر کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایک بیرنگ ٹھوکے گا ٹیپر رولر بیرنگ اسے ہم بولتے ہیں پہلے پیچھے پلانج میں لگے گا پیٹو گا یہ وائلا اس میں دیکھتے ہیں ایٹن میں بھی 2-3 درہ کے گئے ہیں اس میں یہ ایم ڈبلی وائلا ہے لیلین میں آرینل اس سے تھوڑا عالق ہے اس میں مینسہ پتلی والی ہے یہ ایک بڑی مینسہ آٹ ہوتی ہے یہ تھوڑی پتلی ہے اب پیچھے سے تو مینسہ آٹ کمپلیٹ ہو چکیا ہے اس نے آگے سے پھٹے گری یہ رات کا سمیں ہے جو اتنا کیلر دیکھنے ربا ہے کیا گائز اب اس گیر کو ارجینڈ ہے تو اس لئے رات کو اس کو کٹنگ کر رہا ہے یہ اس ٹائپ کی پلیٹ آتی ہے اس کندر جو اپنا انگیجر میں چلتی ہے یہ سینکھ رو کون کا کام کرتی ہے یہ انگیجر ہے گائز میں لیلین میں آگ آتا ہے اس میں آگ ہے ایم ڈبلی وائی لیلین میں پین آتی ہے تیموں جو اس میں نہیں آتی ہے اس میں بلکل جیری سے جیری ملا سکتا ہے اور اُلٹے چیدے کا کوئی ٹینس نہیں ہے آپ کسی برکار بیٹا سکتا ہے یہ اوپر والا یہ یہ سکون لگ گئی اس کے بعد میں بیرنگ لگا کے سیکنڈ گیٹ ڈالیا یہ اس طرح انگیجر پیٹ ہوگا یہ سکتا ہے بیرنگ ڈالنا پڑیں گے بیرنگ ڈالنے کے بعد انہوں سے سیکنڈ گیٹ ڈالیں گے اس کو دلیں گے بیرنگ کے سائز دیکھ لے گا بیرنگ کے سائز دیکھ لے گا بیرنگ 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 رنگ بیرنگ 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 اس پی bearing نام خوال اب یہاں وائسر لگے گا اس میں وائسر میں بالکل ایک سمال ڈاؤر آدھا چھرہ چھرہ وہ ڈونڈنا پڑے گا اس میں سرکلیپ لگے گا یہ چھرہ دیکھڑا چھے دہید کٹ سکرن ملا گا اب سرکلیپ لگے گا اس میں یہاں وائل بلکل دیکھا اب اس کو پیچھ کرسے بلکل کرچہ کر کے بھی سرکلیپ لگے گا لوگ پلے آسے تو یہ بیٹھے گا سرکلیپ لگ پلے آسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کاسک پول کے لائے جام کیا یہ اتما گھڑی بھی دیکھائی ٹپ پر یہ اب اس کو کمپلیٹ ترکے ابھی رات کو ہی چھٹانا پڑے گا اس پر اس طریقے سے آپ سرکلیپ لگا سکتے ہیں یہ ہو سکے کمپلیٹ یہ ہم دو ہو گیا سیکنڈ تک تو کمپلیٹ مینس آٹ ہو چکے ہاں یہ تین نمبر کا نیٹل بیرنگ ہے آج میں بیرنگ ڈبل پارٹیشن میں آتا ہے سنگل میں آتا ہے لیلین والا ایٹن کے روشی میں بھی یہی پاسشت ہے یہ تین نمبر کے ہے اس میں بھی وہ اس ٹائپ کی کون لگائیں گے جو تیتو والی کون ہے یہ اس کے بعد میں انگیجر لگے گا یہ ڈبل لگے گا اس پر یہ انگیجر انگیج ہوگا یہ ہمارا گیر شپٹنگ میں جو کام کتا ہے جو سیکروازر رنگ کون آتی تھی اس کی جگہ آپ یہ کمپنی نے یہ دیا ہے اس سے گیر بلکل ایجی لگتے ہیں یہ کون آلوی بیرنگ لگنے چانچے لگتے ہیں بیرنگ لگتے ہیں بیرنگ لگتے ہیں جو سرکلپ کو دیاں دکھے گا اس پر بیرنگ چلتا ہے ہمارے گئر پوٹنگ میں تکلیف ہوگا یہ بیلنگ کو خراب کرتا ہے ہمیشہ یہ دھیان رکھے گا اسی کو بھی آپ پیچکس کے آنٹ کے دوبارہ بلکل ترچھا کر کے بتا سکتے ہیں لوگ پلاس میں لگے گا نہیں اس کے لئے دیں انجھ پا تھوک ہے کسی آپ کو کوئی ٹھیک آیا میں کچھ اچھا ہے یا بلا ہے کہ تو ہمیں کمنٹ میں جب آپ کو بتائیئے گا آپ کو کوئی آپ کو کوئی پریشانیوں میں کیسی گئر میں آپ کو کوئی پروپلم ہو تو ٹرمینڈ میں جرور بتائیں گاڈز کہ ہم آپ کا سمسیا کا نیوارن کر سکیں لائک جرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اس طریقے سے لوگ اب یہ نیڈل بیڈنگ ہے ڈبل پارٹیشن اب یہ چان نمبر گیا یہ ہمارا چان نمبر گیا تو گائز میں بھی ایک ویسر اور ایک وچھرہ بلکل بلکل باریک ڈبل لگے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل باریک چھرہ یہ پوری مہنس آڈوں میں دو چھرہ لگتے ہیں سکتے ہیں اس کو آپ اُلٹا چیدہ کیسے بھی لگا سکتے ہیں اسے پارٹ نمبر ایٹن گئے گے یہ لاس سرکلپ چار نمبر کے بعد سرکلپ نہیں آئے چار کے بعد لگے گا پھر پانچ پہ گیر کا اوپر سرکلپ نہیں آئے گا نہ ٹیپر رولر ہو جو ٹاپ کا بیڈنگ اس کے بھی سرکلپ نہیں آئے گا بلکل ایزی نکلتا ہے بیڈنگ کھوڑا ٹائر رہتا ہے اوپر سرک بیڈنگ نکلنے کے بعد آپ مہنس آڈ کو بلکل ایزی لی نکال سکتے ہیں اس سرکلپ یہ بھی ہے آپ بھائیڈenگ کھوڑک بھائیڈنگ ککھوڑا جو مہنس آئے گا یہ کہ لوگ بھی لگنے کے بعد ہی بھی نہیں آئے گا یہ پاس نمبر کے رہتا ہے اس میں بھی وہ ڈاؤل لگے گا انگیجر شفٹنگ ہوگا اس کے اندر اس میں جو کٹ آتا ہے وہ ہمیشہ نیچے کی سائیڈ پر رہ گے اوپر کی سائیڈ بلکل پلین رہ گا اب اس میں پلیٹ لگائیں گے اس کے بعد یہ انگیجر پیٹ ہوگا اس میں پانچ اور چھے یہ انگیجر ہے تو گائیز میں پھٹ کرے تو کبھی دیکھ لیا ہے کہ یہ ڈیمیج نہ ہو رہا انگیجر گیر ہارڈ گیر ہارنے میں بہت چھر گنا یہ ہوا ٹاپ کا بیری میں şu لائے کے لئے ممندين صورت ہے میں سے ہوا ٹھاپ 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 ٹھõ ٹھاپ ٹھا P賣 فٹ یہ دکھتے ہیں کہ اس لگنے کا ڈر رہا تھا پہتے ہیں مجھے ناتا ہے اس میں ساوزوں